اسلام علیکم گائی اس میں آپ کا دوست محمد علیہ جفری آج میں آپ کی ساتھ نہ کچھ رسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہمارے ہمارا حق بنتا ہے کہ اب ہمیں نہ اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے سوچنا نہیں عمل کرنا ہمیں کرونا وائرس آج جو پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے تقریباً چھے لاکھ سے زیادہ افراد اس ٹائم کرونا کا شکار ہو چکے ہیں پوری دنیا میں اور ان میں سے کتنے ہزار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ناظرین اس وائرس کو اگر ہم نے روکنا ہے نا تو ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے نا تو خدا نہ خواستہ یہ پھیلے گا اور بہت زیادہ پھیلے گا عمران خان صاحب سے کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے وی اور کئی صحافیوں نے بھی کہا کہ لوگ ڈاؤن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت تباہ ہوگی پاکستان میں بہت زیادہ غریب طبقہ موجود ہے جو کہ تقریباً ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے ان کو ہم کیسے کھلائیں گے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے کہ اس ٹائم انہیں کھلانے کی ضرورت ہے کہ ان کی جان بچھا نہیں ہے یورپ جو کہ بہت ہی ترقی آفتہ ممالک ہے اٹلی سپین فرانس امریکہ یہ سب وہ کنٹری ہیں جو سالوں سال اپنی عوام کو گھر بٹھا کے اور ان تک جا کے کھانا کھلا سکتے ہیں ہم نہیں کھلا سکتے ہم ایک غریب ملک سے ہیں ہم ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ویسے ہم ایسا نہیں ہماری پرائم میریسٹر کرنا چاہ رہے ہیں پڑھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج اٹلی طاقتور ہے ہم سے پیسے والا ہے آج اٹلی نے کتنا نقصان اٹھایا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ میں ان کو سیف کر کے کھلا لوں گا یا میرے پاس پیسہ یہ وہ نہیں پرائم میریسٹر صاحب یہ وائرس ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا اس وائرس کو اگر روکنا ہے تو ہمیں پروپر لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بہت زیادہ پھیلے گا اٹلی امریکہ یہ وہ مالک ہیں جو سوپر پاور ہے ٹھیک ہے یو ایسے سوپر پاور ہے اور آج اس نے چین سے مدد مانگ لی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو گیا ہے اسے نہیں سمجھ آ رہی صرف ایک چھوٹی سے ناد آنے کی وجہ سے کہ اس نے اپنی عوام سے کہا تھا اور اب ان کی عوام ان کے ساتھ کمرو میں اس نے کیا کہ دیکھی جائے گی جو دعایے گا بھی احلانگی وہ والی بات ہوئی او اللہ دے بندیوں دانوں اچھی اچھی کیا جا رہا کار رو سیف رو ایسے ٹائم دانوں کار ڈائنا ضروری ہے بار نہیں ڈائنا کار ڈائنا ضروری ہے تو اسی کیوں نہیں سمجھ دے حکومت سارے کہتے ہیں حکومت حکومت کا اس میں کوئی نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ہم گناہ غانوں پر عذاب ہے اپنے گھر رہیں ٹھیک ہے اللہ کو یاد کریں معافی مانگے استغفار پریں کہ اللہ پاک ہم سے نراز ہے ہمیں معاف کر دے ان حالات سے ہمیں اللہ پاک نکال دے حکومت سے اپیل کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے کہ پلیس لوگ ڈاؤن کریں اور سختی سے کریں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمیں دوسرے موالکوں سے سیکھ لینا چاہیے ہم نے پہلے ہی پہلے ہی ہمارے ایک منسٹر کی چھوٹے سی گلتی کی وجہ سے یہ وائرس پاکستان میں ہوا ٹھیک ہے پہلے ہی اس اس وزیر کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہے اس پہ بات کریں گے ہم ٹھیک ہے ہمیں پہلے اس جنگ کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل کے اس جنگ کے ساتھ لڑنا ہے ہمیں جیسے حکومت کہہ رہی ہے ویسے سینیٹائزر یوز کریں گھر میں ہے تو بار بار ہاتھ دھوئیں موہ میں مارکس یوز کریں ٹھیک ہے آپ کو انتاظہ بھی نہیں ہے کہ یہ وائرس کس حد تک پھیر رہا ہے میں خود ابھی تو میں گھر میں ہوں ٹھیک ہے میں باہر نہیں نہیں کر رہا میں گھر میں بھی جب کسی خاص بات کرنی ہوتی ہے میں مارکس لے کے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے پوکٹ میں میرے سینیٹائزر ہے یہ دیکھ لیں یہ سینیٹائزر میری پوکٹ میں ہے اسے میں تھوڑے وقفے بعد یوز کرتا ہوں یہ دیکھ لیں اور اچھی سے اچھی سے اسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ضرورت ہے یار ابھی ہمیں اس پہ بہت سمجیدگی سے سوچنا ہے ہمیں کچھ بھی کر کے یہ کرنا ہے گام یار ہمیں اس کے اخلاف لڑنا ہے اور کوئی چکر نہیں ہے ہم نے اس سے نہیں چھوڑنا ہم مسلمان ہے ہمارا عقید ہے ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کا تواف بند ہو گیا مکہ مدینہ بند ہو گیا عمرہ حج کے لیے بھی وہ بند کر رہے ہیں مسجدے بند ہو رہی ہیں اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ نراض ہے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ پاک ہمیں معاف کرتے ہیں غائص ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے ہمارے کناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ پاک آئیے ہم سے ہم سے سجدے کی تفیق کھینچ رہے چھین لیا اللہ پاک نہیں آ رہا ہم رمضان مبارک میں رمضان جو سا ہے اس دفعہ عمرے کے لیے وہ کو نہیں کچھ کمپرومائز کر رہی سو دیا گورنمنٹ حج کی اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حج بھی بند ہو سکتا ہے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں یہ عذابِ الٰہی ہے یار اسے سنجیدگی سے لو اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کو یاد کرو اپنے گھروں میں رہیں عبادت کریں بس اس سے زیادہ کچھ نہ کریں یار پلیس کمپرومائز کریں گورنمنٹ کے ساتھ تب ہی ہم یہ جنگ جی سکتے ہیں نہیں تو نہیں جی سکتے ہینکیو سو مچ اگر آپ کو بات کوئی اچھی لگی ہے تو عمل کریں اگر نہیں لگی تو کوئی بات جو آپ کے فائدے کیا وہ پلیس فک کریں اور اسے آگے فارورڈ کریں تاکہ یہ کسی اور کے بھی کام آ سکے